بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ علماء الدین کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف مکہ کی فتح نہیں بلکہ فتح العالم مراد ہے فتح البلدان فتح الملوک والسلاتین فتح الشرق والغرب فتح الفتوح من الفرش الالعرش اور پھر وہاں تو چار فتحات کا ذکر مغفرت الزمب اتمام النعام صوبات علیلہ دائے نصرت معذرہ اور چار رکو ہر رکو میں ایک کی تشریح ہے لیکن یہ بات میں کیسے موقع پہ کرنا ہوگی افغانستان کے وہ طلباء اور وہ سچے پندروی صدی کے بہترین باصلائیت اور لیاقتوں سے آراستہ پہ آراستہ مجاہدین جنہوں نے اپنے مقدر بزرگ برتر جل وعلا پر توقل کر کے کائنات کی بہت ساری قوم اور بہت سارے لوگوں کے تعاون سے پہ نیاز ہو کر صرف وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون کا مصداق بن کر عالمی تواغیت کو چاروں شانے چت لٹایا اور آج خود ان کی ضرورت رہی کہ وہ طالبان کو اعتماد ملے اور ان کے ساتھ خوشگوار ماحول اپنائے جسے عرف کے اندر معاہدہ امن کہتے ہیں یا بازابتہ سلح کہتے ہیں اس پر مسلم قوم کلمگو مسلمان توحید سنت کے پرستار پورے عالم میں خاص کر افغانستان میں پاکستان میں ہندوستان میں ترکیہ میں بلاد عرب میں جس قدر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس شکر کے انداز سے خوشی کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ اس فتح کو اور اس معاہدے کو قائم دائم رکھے اور ہمارے مسلمان بائی جو ہمارے بائی بھی ہے بیٹے بھی ہے رہنما بھی ہے سرمایہ ایمان و افتخار بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں پورے عالم پر اسی طرح بالا دستی نصیب فرمائے این دعا از من و از جملہ جہان آمین بعد اللہ جل جلال و امن و اولو طلبہ کو اور حچ مجاہدین یا فالستان کو جنہوں نے نیٹو اور دیگر یوروپی قوام کو پسپائی پر مچبور کیا اللہ تعالیٰ اس پر کسی بھی غرور تکبر علو و نفس سے مخفوص فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل و عالیٰ اپنی عبادت و آت انتہائی توازو اور خشو کے ساتھ شکر و سپاس کے ساتھ انہیں بھی اور ہمیں بھی اور اس فتح اسلام پر خوش ہونے والے حرب و عجب شرک اور غرب فرش اور عرش کے تمام مخلوقات انسان و حیوان جن اور انس کو اللہ تعالیٰ یہ فتوحات مبارک کرے اور مزید کی توفیق دے این چنی می روی کے زیبہ می روش و صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمعین